شپوری زلہ پنچائت کے ایڈیشنل سی او کے سامنے کمرت وقتی کو زندہ کرنے کی گوہا لگائی گئی ہے ایڈیشنل سی او نے جانچ کے بعد مرتق کو انصاف دلانے کی مانگ کی ہے پیڑت شیر سنگھ یادف خنیاں دھانا کی کالی پہاڑی میں رہتا ہے جو پچھلے آر سالوں سے زلے کے عدیقاریوں کے چکر کاٹ رہا ہے لیکن ابھی تک شیر سنگھ یادف کی سمسیاں کا سمدھان نہیں ہو پایا شیر سنگھ یادف خنیاں کالی پہاڑی دیو پور مرتق گھوشا کر دیا سکٹری نے میرے لیے مرتق گھوشا کر دیا نہیں گھر پائی تھا میں کوئی دسمانی نہیں تھا ہاں کیا ہے کیا ہے ہاں جوڑ جائے گا نام جوڑ جائے گا جوڑ جائے گا 2013 میں شروع یہ کر دیا جوڑ 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 جن سنوائی میں کوئی پیٹی میں ڈالوا دائی دی آبیدان کوئی سنوائی نہیں ڈالوا دیو پہاڑی دیو پہاڑی دیو پہاڑی دیو پہاڑی دیو پہاڑی مرتق گھوشا کر دیا ابھی میری جانکاری میری جسٹ آپ نے بتایا آبید اگر بھی سامنے ہیں اس کو آج ہی دیکھوا کے کاربائی کرتا ہوں سر ایسا کیوں کہ سیکیٹری نے اسے مرت گھوشت کر دیا اس کو تو کاغش دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا سمگر پورٹل مکے سے نام ڈیلیٹ کیے سر پنج نے اس پہ جنپد کھنیاں دھانا میں دیئے ہوں گے سمبابید آج ہی دیکھ کے کاربائی کر رہا ہوں گا آج ہی دیکھوں گا